السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھا خریت سے ہوں گے آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو اور یہ ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیم ہونے والی ہے آج کل آگے گرمی کا سیزن آنے والا ہے تو ہم اپنے جنوروں کو چچڑوں جھووں یا کھروں پر جو مکھی بیٹھتی ہے اس سے کیسے بچا سکتے ہیں اور یہ اس کے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں جنور میں اگر یہ جنور میں زیادہ دیر رہے ہیں تو پہلے تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے میرے بھائیوں چچڑوں کا نقصان یہ ہے کہ آپ کے جنور کی گروت رک جاتی ہے آپ کو معاشی نقصان اٹھانا پڑتا ہے کیونکہ آپ اسے مہنگت اسے مہنگا ونڈا کھلا رہے ہیں یہ اچھی مناسب خوراک دے رہے ہیں اس کے باوجود بھی اگر آپ کے جنور میں چچڑ ہیں تو جنور اتنی گروت صحیح طریقے سے نہیں کر سکے گا تو اب اس سے بچہ کیسے جا سکتا ہے احتیاطی تدبیر کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے اب اس کے احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ ایک تو آپ اپنے جنور کے باڑے کو یہاں جنور آپ نے رکھی ہوئی ہے وہاں پہ مناسب صفائی کا مناسب انتظام کرے روزانہ کی بنیاد پر صفائی کرے اس کے بعد مہینے کے بعد یا دس بیس بیس دن کے بعد مہینے کے بعد آپ جنور کے باڑے میں چونہ بکھیر دیں تھوڑا سا یا دکان سے سہگوان کے نام سے ایک توفان کے نام سے پاؤڈر ملتا ہے وہ سپریہ کرتے ہیں اب اس کا علاج کیا ہے اگر آپ کے جنور کو چچڑ یا جوئیں وغیرہ ہوں تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ گیٹنری سٹور پہ چلے جائیں وہاں سے انجیکشن ایورمیکٹن کے نام سے ملتے ہیں کوئی بھی انجیکشن ایورمیکٹن فرمولہ جو ہے وہ ایورمیکٹن کے نام سے ہے وہ لے لیں وہ اپنے جنور کو لگائیں انشاءاللہ آپ کا جنور کے اندرونی قرم بھی مار جائیں گے اور بیرونی قرم بھی مار جائیں گے اس کے علاوہ سہگوان کے نام سے ایک توفان کے نام سے یا مختلف کمپنیوں کے علیدہ علیدہ نام ہیں پورڈر آتے ہیں ان وہ لے لیں اس سے جنور کے اوپر سپریہ کریں اس سے بھی مار جاتے ہیں زیادہ تر یہ چچڑوں کا مسئلہ بیڑوں میں آتا ہے کیونکہ بیڑوں کے بال میں پتہ نہیں چلتا کہ ان کو چچڑ ہے کی نہیں ہے اور وہ ان کی گروہ بلکل روک جاتی ہے تو اگر آپ نے کوئی دمبے وغیرہ رکھی ہوئی ہیں بھیڑ رہے ہیں تو آپ اسے روزانہ کی بنیاد پر چیک کیے کریں بکریوں میں آپ اپنے جنور کو روزانہ کی بنیاد پر چیک کریں انہیں چچڑ جوئے وغیرہ دنیا اگر انہیں ہو رہی ہیں تو جالدہ جالد ان کا علاج کروائیں علاج ہم نے آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ کا ہماری ویڈیو اچھی لگئے تمہارا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ